اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پاکستان اور نیوزیلینڈ کا ٹیسٹ سریز ختم ہو چکا ہے اور اب پاکستان ورزس نیوزیلینڈ کا تین میچوں کا اوڈیائی سریز ہوگا اور آج ہم اوڈیائی سریز کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ناظرین اکرام پاکستان کے طرف سے بابر آزم کیپٹن ہوں گے اور نیوزیلینڈ کے طرف سے کین ویلیام سون ہوں گے پاکستان کا سولہ رکنی اسکارٹ اناؤنس ہو چکا ہے اور دو اکھلاری کو پہلی زفرہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے پاکستان کے طرف سے شاداب خان کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے کیونکہ شاداب خان کو فنگر انجری ہو گیا ہے اس کے ویے سے وہ اوڈیائی سریز سے باہر ہیں اور ان کے جگہ اب شان مسود کو وائس کیپٹن بنایا گیا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف شان مسود وائس کیپٹن ہوں گے اور بابر آزم کیپٹن ہوں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ کا پہلا ونڈے نو جنوری کو کراچی کے نیشنل بینک کرکٹ ارینہ میں کھلا جائے گا اور یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دھپیر دھائی بجے اسٹارڈ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ